میری طرف سے تمام دوستوں کو بادب السلام علیکم کیسے ہیں میرے بھائی میرے دوست میری بہنیں میری بیٹی ہیں اللہ آپ کو صدا عباد رکھے خوش رہے میری ہر ویڈیو میں ہی تمام امران کے لئے دعائیں ہوتی ہیں اللہ پاک آپ کے گھر میں اتفاق پیدا کرے سلوک پیدا کرے پیار محبت پیدا کرے اور میرا رب تعالیٰ آپ کو ہر میدان میں ہی فتح کامیابی عطا فرمائے اور جن بہن بیٹیوں کے رشتے نہیں آرہے میرے مالک ان کی مدد فرما دے اور جو بے روزگار ہیں رب تعالیٰ ان کا کوئی وسیلہ کوئی ذریعہ بنا دے اور جو بے گناہ قید میں ہیں جن کا کوئی قصور نہیں ہے میرے مالک انہیں رہائیتہ فرما دے جن کا چھت نہیں ہے گھر نہیں ہے روٹو پر سو رہے ہیں میرے مالک ان کی بھی مدد فرما دے آمین آپ بھی آمین کہہ دیا کرے اور جو آؤٹ کنٹری میں ہمارے بھائی ہیں وہ کسی بھی مصیبت میں فسے ہیں یا روزی کے حوالے سے یا کوئی بیماری میں مبتلا ہے کوئی پریشانی میں ہے اللہ پاک ان کی پریشانییں دور فرما دے کیونکہ وہ پردیش میں ہیں آپ بھی آمین کہہ دے میرا رب تعالیٰ وہ رحیم ہے کریم ہے کسی کی بھی آمین سن سکتے ہیں دوستو کوشش کیا کریں کسی نہ کسی غریب کے کام آجائے کریں یہ انسانیت ہے یہ آپ کے کام آئے گا فلائی کاموں میں حصہ لیا کریں روڈ پر آپ دیکھیں کوئی بھی بزرگ ہے کوئی لچہ بیچ رہا ہے کوئی چھلی بیچ رہا ہے مارکس بیچ رہا ہے تو نہ دل چاہے بھی نا وہ چیز خریدنے کو تو آپ خرید لیا کریں دس کی ہے تو اسے پچاس دے دیں پچاس کی تو سو دے دیں اس طرح آپ اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں تو اللہ اور اللہ کا رسول بھی آپ پر راضی ہو جائے گا اللہ پاک فرماتے ہیں سب سے نزدیک پیارا بندہ میرا وہ ہے جو میری مخلوقات کو فائدہ پچھائے دوستو مخلوقات میں انسان بھی ہیں اور جانور بھی ہیں افضل مخلوقات جو ہے وہ انسان ہے بس دوستو کچھ ہی شیئے کیا کریں کہ کسی غریب کے کام آ جائے کریں اڑوس پڑوس کا بھلا کر دیا کریں اگر غریب ہیں تو کوشش کیا کریں بچہ بھیجیں دیکھیں انہوں نے کچھ کھایا یا نہیں کھایا اگر وہ بھوکے ہیں اگر آپ نے کھا لیا ہے آپ نے پی لیا ہے آپ نے کھا پی کر سوئے ہیں تو وہ حرام ہو جائے گا آپ پر دوستو یہ بات میری یاد رکھنا اگر آپ کا پڑوسی بھوکا ہے نا تو آپ نے اچھا کھایا پی ہے وہ آپ کا بکار چلا جائے گا یاد رکھنا سب سے پہلے آپ سے اوپر سوالی یہی ہوگا دوستو کہ آپ کے پڑوس کے ساتھ آپ کے کیسے تعلق آتے کہ ایک دوسرے کے کام آئے ہیں یا نہیں آئے تو یہ چیزیں جو ہیں نا سب سے پہلا سوالی پڑوس کا اٹھایا جائے گا کوشش کیا کریں اگر بھوکے ہیں یا غریب ہیں تو تھوڑی ہیلپ کر دیا کریں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آپ کسی کا بھلا کریں گے اللہ آپ کا بھلا کرے گا یہ تو آپ نے بات سنی ہے کسی کے لئے برا کریں گے تو اپنے لئے ہوگا اگر آپ کسی کے لئے اچھا کریں گے تو ربط اللہ آپ کے لئے اس طرح آسانیاں بنائے گا آپ حیران رہ جائیں گے دوستو یہ چھوٹے سے پیغام ہوتے میرے آپ کے لئے تو برا نہ مانا کریں تھوڑا سا ٹائم اس میں لگ جاتا ہے بیڈیو میں تو بس آپ میرے لئے دعا کیا کریں اللہ پاک مجھے صحیح دے زندگی دے اور انشاءاللہ میں خدمت خلط آپ کرتا رہوں آپ کی خدمت کرتا رہوں دوستو یہ آپ لوگوں کے لئے دو ٹائم بھی ویڈیو میں ڈال دیتا ہوں اس لئے کہ آپ کسی غلط حکمہ کے ہتھے نہ چڑ جائیں یا کسی اور مطلب ایسی چیز کے لئے اور کس بہت سارے ایسے مسائل ہمارے پاس باعثیں آتی ہیں کہ بہت سارے حکمہ جو ہیں اتائی وہ کیا کر رہے ہیں اور دوسرے جو جھالی عامل ہیں وہ کس طرح سے جو ہے نظام خراب کر رہے ہیں تو اسی وجہ سے دوستو آپ دوستوں کے لئے اللہ نے بڑا خزانہ دیا میں نے آپ سے پہلے بھی ویڈیو میں کہا ہے کہ ساتھویں پیڈی ہے ہماری اور میری اولاد جو ہے آگے وہ آپ کے ساتھ یہ سلسلہ کریں گی تو دوستو وہ آٹھے میں پیڑی بن جائے گی تو یعنی کہ باپ داداؤں کے باپ داداؤں کے نسکے ہمارے پاس ان کے سینے کے راز موجود ہیں جو ہم آپ کو دو ٹائم ویڈیو دے رہے ہیں ٹھیک ہے ابھی ایسا سمجھیں کہ آٹھے میں نمک آپ کو ملا ہے جو آٹھ سو ویڈیو ہیں ہماری چینل پر جو ہماری پرانی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں نیچے میری پک کہ اتفاق حسین لکھاویں وہاں آپ کلک کر دینا تو ہمارا پورا خزانہ آپ کے سامنے آ جائے گا دوستو آج ایک آپ دوستوں کی نظر ایک دوستو بہت بہترین روگن ہم بتانے جا رہے ہیں اس سے انشاءاللہ انشاءاللہ جن کے بال وائٹ ہیں تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ جڑ سے بلیک بلیک نکلنے شروع ہو جائیں گے کالے بال نکلنا شروع ہو جائیں گے اور جو بھائی اسے گنجے پن کے لیے استعمال کرنا چاہے تو وہ پہلے ایک دفعہ اس طرح لگوا لینا الٹا اس طرح لگوائیں گے ٹھیک ہے پھر اسے آپ سر پہ لگائیں تو انشاءاللہ مساج کریں گے تو یہ گنجہ پن جاتا رہے گا پندرہ بیس دن کے بعد پھر ایک دفعہ اس طرح لگوائیں گے جو بال دوبارہ سے لانا چاہتا ہے دنیا میں ہر چیز کا علاج ہے اللہ پاک کوئی بھی بیماری کوئی بھی مرض پیدا کرنے سے پہلے اس کی شفا شفا کا اتمام کر دیتے دنیا میں دوستو ایسی کوئی بیماری نہیں ہے جس کا علاج نہ ہوتا ہو یہ بات میری یاد رکھ لینا دوستو نسخہ آپ روگن نوٹ فرمالیں یہ دو روگن جو ہیں آپ نے لینے ہیں خود نکلوا لیں گے تو میں تو کہتا ہوں پھر تو کیا ہی بات ہے کمال ہے اوریجنل چیز تو اوریجنل یہ ہوتی ہے آپ نے دوستو روگن بیضہ مرگ روگن بیضہ مرگ کا مقصد ہے کہ انڈے کا تیل انڈے کی زردیاں لے کے آپ خود بھی تیل نکال سکتے ہیں کوئی وہ بڑا ایشو نہیں ہے نہیں تو آپ روگن انڈے کا ایسی جگہ سے لیں جو اوریجنل ہو جو کمپنی اچھی کمپنی ہو تو یہ لے لیں آپ اور دوستو دوسرا روگن آپ نے آملے کا لینا ہے آملے کا اور آملہ لے کر بھی اس کا آپ روگن نکلوا سکتے نہیں اس طرح کر سکتے یہ دونوں چیزیں اگر خود اس کا روگن نکالیں گے میں تو کہتا ہوں اس کے سو کیا ایک سو دس پرسنٹ انشاءاللہ آپ کو شفا مل جائے گی اور جو کچھ دوست کہتے ہیں اتنا حکیم صاحب آپ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر یہ دونوں روگن برابر برابر وزن آپ کسی اچھی شاپ سے یا اچھے جنرل شٹور سے یا اچھے پنسار شٹور سے جن کی کمپنییں مشہور کمپنی ہیں جن کے روگن میں کمپنی کی آپ لے لیں سمجھانا میرا فرض ہے آگے آپ کی مرضی ہے نہیں تو تیار اپنا کریں گے تو بہت زیادہ ریزلٹ ملے گا تو یہ دونوں ہی برابر برابر وزن چاہے آپ تیس تیس گرام لے لیں چاہے آپ پچاس پچاس گرام لے لیں ان دونوں کو آپس میں اچھی طرح ملا لیں ملانے کے بعد جن کے بال وائٹ ہے تو وہ جہاں جہاں بال وائٹ ہے وہاں جڑوں پر آپ اسے مساج کریں آدھی چمچ جو ہے وہ آپ استعمال کریں چھوٹی چمچ آدھی اور جن دوستوں کے گنجہ پن ہے وہ بھی دس سے پندرہ منٹ اس کا مساج کریں گے آدھی چمچ جو ہے وہ آپ روگن کی لے کر اسے اچھی طریقے سے جو ہے مساج کریں اور صبح واش کر دیا کریں اور جو ویسے ہی اسے لگانا چاہتے ہیں بالوں کی مضبوطی کے لیے کہ بال چمکدار ہو جائیں بال مضبوط ہو جائیں بال گرے نہ دو موہے بال نہ ہوں سے استعمال کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ کوئی ٹریٹمنٹ ہم سے چاہیے ہو کسی بھی قسم کا شادی کورس ہے کسطوری کورس ہے اس کے علاوہ ہیپا ٹیٹس کے شگر کے کورس ہے کالا یرکان پیلا یرکان بےولادی کے پتری ہے گردے کی میسانے کی یا ٹیومر ہیں جگر کے مسائل ہیں میدے کے امراض ہیں تو دوستو آپ وٹس اپ پہ رابطہ کر کے تو یہ منگوا سکتے ہیں ہمارا ٹی سی ایس پورے پاکستان میں ایک دن میں پہنچ جاتا ہے اگلی ویڈیو تک اپنے بھائی اتفاق کو اجازت دے دیں اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھے گا